بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم سب ہری ایسے ہیں آئی فوق آپ بھی ہری ایسے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں رائتہ جو کو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو بچے بڑے سب بہت ہی پسند کرتے ہیں اور رائتے میں میں آج کھیرہ ڈالوں گی تو کھیرے کے بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ہیں کھیرہ سکین کے لیے بھی اور صحت کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ اس کو رائتے میں سامل کریں یہ بہت ہی مزے کا اس کے ساتھ رائتہ تیار ہوتا ہے یہ تین ڈبیوں میں نے دیں کیلئے ہیں اب دیں کو میں نے ڈونگل میں ڈال لی ہے اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی رائتے میں دیں ڈالنے کے لیے اس کو پہلے اچھی طرح اس طرح پھینٹ لیں اس طرح پھینٹنے کے بعد آپ اس میں جو جو ٹیز ڈالنی ہے وہ ڈال سکتے ہیں آپ یہ میں نے پیاز اور یہ کھیرہ ہے یہ کھیرہ ہے یہ کھماتر ہے یہ اب میں مکس کروں گی اس میں یہ اب میں ٹماتر مکس کر دوں گی اس میں یہ کھیرہ یہ مکس کر دوں گی میں نے لیا دو ٹماتر لی ہے آپ جتنے بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں میں نے تو اپنے رائتے کے ساتھ سے ڈال لی ہے ایک بڑا پیاز لیا اور اس کو میں نے اچھی طرح بری بری کاٹ کے اس کو نمک لگا کے میں نے دو لیا نمک لگا کے دو لینا تو پھر اس کی کرواہ ہٹا جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کام مو جاتی ہے اور یہ میں نے دنیا سبز اور پدینہ یہ دونوں دو کے اچھی طرح ان کو میں نے کار لیا ہے کیونکہ پدینے اور دنیا کے اوپر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اگر آپ نہ دویں تو وہ پھر مو میں آتی ہے اس طرح کیرہ اور خیرے کا رائتہ تو ویسے بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے بہت زیادہ بینی فیٹ ہے یہ صحت کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے یہ گرمیاں میں اگر آپ استعمال کریں تو اس کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہے کھیرے کے اور یہ چاول اگر بنائیں ہوں تو اس کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ زیرہ میں نیادہ جمٹیس کو میں آتھ پہ ڈال کے اس طرح اچھی طرح آتھوں کے ساتھ مروڑ لوں گی اس طرح آپ جب مروڑ کے اس میں زیرے میں شامل کریں گے تو یہ بہت ہی زیادہ مزیدار لگتا ہے آپ یہ جب بھی چاول بنائیں بریانی بنائیں اس کے ساتھ یہ رائتہ جو ہے بنا سکتے ہیں اور اس میں میں نے مرچیں یا کوئی اور ڈیبوں والے مسائلے یا کوئی چیز بھی شامل نہیں کرنی اگر وہ چیزیں اس میں شامل کریں گے تو اس کا نازر رائتے والا کا لر رہے گا اور پھر اس کی لوک بھی صحیح نہیں رہے گی اب اس میں میں نے گرم مسائلہ شامل کر دی ہے اب اس میں میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گی آپ اپنے رائتے کے ساتھ سے شامل کر سکتے ہیں ہمارا تو جیتنا ہے میں اس کے ساتھ سے ہی ڈالیں گی یہ آدھی ٹیسپون اس میں میں نے شامل نمک شامل کی ہے اور پیازوں کو آپ نے نمک لگا کے پہلے دو لیں نمک لگا کے دونے سے وہ جو کرواہٹ اس کی ہوتی ہے نہ مختم ہو جاتی ہے میں نے ان کو نمک لگا کے پہلے ہی دو لیا تو اکی چی طرح صاف کر کے پانی اس کا نکال کے تو پھر اس کو شامل کی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کتنا خوبصورت رائتہ تیار ہے اب ساری چیزیں میں نے اس میں مکس کر لی ہے اگر آپ پلاو بنائیں یا بریانی بنائیں اگر آپ سے نمک زیادہ ہو جائے تو پھر آپ اپنے رائتے میں نمک نہ شامل کریں پھر آپ نمک کے بغیر رائتہ بنا کے چاولوں کو اوپر ڈالیں پھر آپ کا نمک کا پھر ٹھیک ہو جائے گا اس طرح سے اور یہ اب ہمارا رائتہ بلکل تیار ہو گیا ہے آسکتے ہیں ہمارا بہت ہی مزے کا رائتہ تیار ہے اب ہمارا بہت ہی مزے دار رائتہ تیار ہے اگر آپ کو میری رائتے کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی